کر دوستو کنلی باگے کہ آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے پریتا اور ارجن کی سادھی کو تڑوانے کے لیے اس وقت جو کہ انجلی نے بہت بڑی ساجس کی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اگلے دن کا ہی مہورت رکھا ہے پنڈی جی نے ارجن اور پریتا کی سادھی کے لیے حالانکہ سب ہی گھر میں اس وقت بہت زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ارجن کی بات کی جائیں تو ارجن کے ساتھ میں پریتا کی سادھی ہو یہ کوئی نہیں چاہتا لیکن دوستو وہاں پر ریسپ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ریسپ کبھی بھی آخر کار پریتا کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں گئی ہیں اور نہ ہی جا پائیں گے کیونکہ ریسپ کا ماننہ یہ ہے کہ پریتا جی کی نیزی لائف ہے اس میں میں کچھ نہیں کروں گا کیونکہ جیسا پریتا جی کو اچھا لگے گا میں اس میں ہی ساتھ دوں گا نہ کہ میں پریتا جی کو کسی بھی طریقہ سے جوڑ دواب یا پریشر بنانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا ساتھی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ساتھی کو جو رکھوائے گا وہ کوئی اور نہیں رکھوائے گا بلکہ اس کو اب پرتفی سیلن اور انجلی تینوں میں ایک تا ہو چکی ہے اور تینوں کی جو اب گھٹ ہے وہ کام کرنے جا رہا ہے ارجن اور پریتا کی ساتھی رکھوانے کے لئے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں کسی نے سوچا نہیں تاکہ اتنا بھی بوال دیکھنے کو ملے گا جب پریتا کے اگر بات کی جائیں تو خود پریتا اس چیز کے لئے بولتی نظر آنے والی ہیں کہ میری ساتھی میں کسی کو حتاس یا نراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ دوستو ماں ماں ہی ہوتی ہے اور اس وقت ارجن کی موم یعنی کی خود راکی ماں اس چیز کو سونجتے ہوئی نظر آنے والی ہیں کہ آخرگار میری بہو کی ساتھی میرے بیٹے سے ہی ہو رہی ہے یعنی کی پریتا کی ساتھی پھر سے ارجن سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ ارجن ہی کرن ہے کہیں نہ کہیں آج بھی ایک یقین ہے اس وقت بات کی جائیں تو راکی ماں کو لیکن دوستو کہانی میں جو بھوچال دیکھنے کو ملے گا انجلی کی طرف سے وہ کسی نے سچا بھی نہیں تھا دوستو کی کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر آپ لوگوں کے سامنے میں پنہینی ویدن کرنا چاہوں گا چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گا شکریہ ہو جاہاییو موسیقی